بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بیٹنگ سٹارٹ کریں 147 آٹھ وکٹو کے نقصان پر بنای یہ مقابلہ ہار گئے زمبابے والے اسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر موفیز سمیر بتائیے گا کہ کس طریقے کا میچ ہوا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ زمبابے نے بہت ٹف ٹائم دے دیا بنگلہ دیش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے جب سے کھولیفائی میں شروع ہوا ہے زمبابے کا زمبابے نے تب سے ٹف ٹائم ہی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسنڈیز کو بھی انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے آج کے ریسینٹلی میچ کے حوالے سے تو زمبابے بہت ٹف ٹائم ہی دے رہی ہے کیونکہ پاکستان کو بھی انہوں نے ٹف ٹائم دے کے ایک رن سے ہرائے کیونکہ 130 ٹارگٹ کچھ ہی ہوتا کیونکہ پاکستان پروفیشنل ٹیم ہے وہ جیت رہا ہے یہ آپ ہر میچ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی زمبابے نے بہت اچھا کیا رہا ہے تین رن سے بہت کام ہے مارجن ہی تین رن سے ہارے ہیں لیکن ابھی دیکھا جائے نا بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا رنٹ کافی لو ہے بنگلہ دیش کا رنٹ اس لیے لو ہے کیونکہ بنگلہ دیش ابھی یہ ریسینٹلی جو میچ ہاری ہے نیوزیلینڈ سے سو رن سے میچ ہاری ہے سورن بڑا مارجن ہوتا ہے لیکن اگر ان کے سکور کارٹ پر بات کیا جائے تو زمبابے نے ایک سو پچھا ایک سو ون فٹی ون کے تاقوب میں ون فوڈی سیون رن بنا سکے آٹھ وکٹ کے نسان پہ تو ان کے اپنا تو کچھ خاص بیٹنگ نہیں کر سکے چار رن بنائے اپنا اور دوسرے مطلب کیپٹا نے ان کے اروائن انہوں نے آٹھ رن بنائے ساتھ گئے انہوں پہ تو مطلب یہ کہ میٹے ان کے جو اپنا رپیر ہے شروع کے جو تین کھلا رہی ہیں انہوں نے کوئی خاص بیٹنگ نہیں کری اس کے بعد شمبہ نے پندرہ گین پہ آٹھ رن بنائے پھر اس کے بعد انہوں نے میڈل آرڈر میڈل آرڈر میں تھوڑا انہوں نے مہنت کری تھوڑا کوشش کیا کہ اپنی ٹیم کو ہم جتا سکے لیں اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں جتا سکے سین ویلیمز نے بیاریس بول پہ 64 رن بنائے اس کے بعد سکندر رضا سکندر رضا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہتے ہیں لاسٹ میچ میں چل رہے ہیں اس میچ میں یہ لوگ مدد سکندر سے کچھ کر نہیں پائیں تین گین پہ زیرو رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آتے چھڑا بہوا انہوں نے انیس گین پہ پندرہ رن بنائے اس کے بعد آتا ہے ریان بولڈ یہ مدد دیکھا جائے آرڈر رنڈر ہے یہ لیکن یہ کہ ان کو بہت ٹائم سے ان کو موقع دیا جا رہے کہ کچھ کر سکے لیکن یہ کہ کبھی یہ کر پاتے ہیں میچ میں کبھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ زمبابے کے پاس ابھی دیکھا جائے کوئی اتنے خاص کھلاری نہیں بچے ہیں سی بھی یہ گینے چونے بھی ہیں فیلال اس کے بعد آتے ہیں ایواند ایواند ہے دو بول پہ دو رن بنائے پھر ان کے پاس بولڈر ان کے شروع ہو جاتے ہیں نیگر آوا انہوں نے تین بول پہ چھے رن بنائے ایک شکہ لگایا ہے باقی دو بولڈر انہوں نے ڈاٹ کری ہے اس کے بعد آتے ہیں موزہ ربانی موزہ ربانی میں دو بول پہ ایک بھی رن نہیں بنایا اسی طریقے سے لاسٹ آور میں ان کو چاہیے تھے سولہ رن تو یہ تیرہ رن بنا سکے لاسٹ آور میں اسی کے ساتھ سریلنگ گلتے ہیں زمبابے یہ میچ تین رن سے ہار گئی بہتی زیادہ اپسے ڈرائی ہے میچ کیونکہ زمبابے نے بہت ایفرٹ کری اسی کے ذاتھ بنگلہ دیش کی تاریخ کرنی پڑے گی جس طرح انہوں نے ایفرٹ کری پورے میچ کو سمالا اور آخر میں جو ہے تین رن سے جیت گئے اسی کے ذاتھ بات کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن میں کس نے اسکور کیا سب سے پہلے آتے ہیں نجمول حسن شنٹو انہوں نے پچپن گیندوں پر اکتر رن بنائی یعنی کہ آدھے رن پوری ایننگ کے آدھے رن انہوں نے اکیلے نے بنایا پوری بیٹنگ سائٹ گئے اس کے بعد آتے ہیں سومیے سرکار دو بولوں پہ زیرو رن بنا سکے لیٹن ڈاز آتے ہیں ان کے بارہ پہ چودہ ان کے شکیب الحسن جو کیپٹن ہے کوئی خاص جو ہے ابھی پرفارمنس زین ہی پا رہے ہیں وہ کیپٹن کی طرح بیس بولوں پہ تئیس بنایا اس کے بعد آتے ہیں افیفہ حسین انیس پر انتیس بڑا ہے مسدق حسین دس پر سات نور الحسن ایک پر ایک یاسر علی ایک بول پر ایک رن بنایا اس طرح بنگلہ دیشن کے ساتھ وکٹو کی نقصان پر ون فورٹی نائن سکور گیا جس کے تاقب میں زمبابے جو ہے ون فورٹی سیون بنا سکا صرف و صرف تین رن سے ہار گیا یہ بہت بری ہار ہے زمبابے کے لیے اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہوتا کہ پاکستان ایک رن سے ہار گیا تھا صرف و صرف ایک رن سے ہار گیا تھا تو اس کا کافی دکھتا تو زمبابے وہ آج کافی دکھ ہوگا کیونکہ آج کا جو میں دیکھا جائے نا آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے بڑا اہم دین ہے پاکستان پاکستان کا دوسرا میش شروع ہونے والا نیدر لینڈ سے ابھی وہ ٹاؤس بھی ہوگا فیلال ابھی دیکھتے ہیں ٹاؤس میں کیا ہوتا ہے ٹاؤس پہ ہی سارا پتہ لگی ہے کہ کون ٹاؤس جیتا ہے اب بنگلہ دیش جو ہے اچھا کھیل لی ہے لیکن بنگلہ دیش اس حساب سے نظر نہیں آرہی ہے جیسے پچھلے دور میں تھی بنگلہ دیش 2016 کے ورلڈ کب میں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش ایک بہت اچھی ٹیم تھی پاکستان سے بہتر کھیل لی تھی لیکن بنگلہ دیش کا اگر دیکھا جائے نا جب سے تمیم اقبال کیا ہے بنگلہ دیش سے اور مشفق الرحیم ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لیا اس کے بعد سے بنگلہ دیش کی ٹیم کمزور پڑ گئی ہے بہت ورنہ بنگلہ دیش کی ٹیم ایسی تھی انہوں نے اپنے بھلے ورنہ بنگلہ دیش دس میں نمبر کی ٹیم ہے انگلینڈ کو اور آیا اسٹیلیا کو اور آیا ہر ایک ٹیم کو سیریز آ رہا ہے ورلڈ کب میں بکاہ داد نیوزیلینڈ کو ورلڈ کب چیمپئنس ٹوفی میں بڑا ختمناک میچ مارا تھا انہوں نے 2017 میں جو چیمپئنس ٹوفی ہوئی تھی ابھی جو کام سری لنگا کر رہی ہے کچھ ٹائم پہلے بنگلہ دیش کیا کرتی تھی اسے گام انیسپیکٹڈ جو ہے میچ جتواتی تھی لیکن بنگلہ دیش کو اپنی پرپورنس پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجئے گا پھر انشاءاللہ پاکستان مرسیز نیوزیلینڈ کے مقابلے میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے خدا حافظ